موسیقی موسیقی بھوپیندر ہودہ کے ورچسو کا سوال بھی ہے ایسے میں کانگریس اپنے 28 ویدھائکوں کو کراس ووٹنگ سے بچانے کے لیے رائپور کے ایک ریزورٹ میں چھپائے بیٹھی ہے ایک طرف کلدیب وشنوی تو دوسری طرف کماری سیلجا گھٹ کے ویدھائک کی کراس ووٹنگ کے ڈر نے کانگریس کی مشکلیں بڑھا دی ہیں جہاں چنو کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے بی جے پی ہائی کمان نے کیندریے جل شکتی منتری گجیندر شیخاوت کو ہریانہ راجصبہ چنو کے لیے پروہاری نفت کیا ہے وہیں کانگریس نے ہریانہ کے لیے 36 گڑ کے مخی منتری بھوپیش بگیل اور 36 گڑ کے راجصبہ سانسد راجیف شکلا کو پرویکشک بنایا ہے ہریانہ میں راجصبہ چنو کوئی ایک بہتی رومانچکاری موڑ پر آ گیا ہے جس میں رن نیتی کے ساتھ ساتھ کٹ نیتی بھی اور در بھی جو اس چنو کو اور بھی دلچسپ بنا رہا ہے ایک طرف راج نیتی ہے ایک طرف رن نیتی ہے دوسری طرف کٹ نیتی ہے اور یہ کارکرم ہے رائیپورٹو چنڈگاڑ جہاں رائیپورٹو چنڈگاڑ اس لیے کیونکہ کانگریس کی 28 ویدھائک رائیپور کے ایک آلیشان ریزورٹ میفیر کے ایک گولف کورس کے کلب ہاؤس میں سمیں بیتا رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پیکنک بنا رہے ہیں کچھ لوگ بی جی پی والے کہتے ہیں ان کو بندھک بنا کے رکھا ہوا ہے اب یہ چنڈگاڑ میں دس تاریخ کو جب راجصبہ کے لیے ووٹ ڈالیں گے ماننی ہے یعنی کی ویدھائک گاڑ تو یہ فیصلہ اور یہ جو رڈ نیتی ہے کانگریس کا وہ اس وقت رائیپور سے آپریٹ ہو رہا ہے دو ہمارے خاص سیہیوگی اس وقت جڑڑ ہیں ایک تو رائیپور سے جو میفیر کے گولف کورس کے کلب ہاؤس میں جہاں پر کانگریس کے 28 ویدھائکوں کو رکھا گیا ہے وہاں سے موجود ہیں سوپنیل ہمارے سیہیوگی اور دلی سے ہمارے سیہیوگی سپش شرما موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت کلدیب وشنوئی بھی دلی میں ہیں اور بھوپین سنگھ ہڑا بھی دلی میں ہی ہے پہلے ایک بار سوپنیل آپ کے پاس آنا چاہیں گے جرہ یہ بتائیے کہ رائیپور میں گرمی آج کل کتنی ہے یہ ہمارے ہریانہ والے مہمان کچھ گئے ہیں 28 ان کے ساتھ کچھ اور اردلی بھی ہیں وہاں پر اور خدمت کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں تو ظاہر ہے رائیپور کی گرمی تھوڑا دو چار پانچ ڈگری تو اور اوپر ہو گیا ہوگا اب تک جب بلکل رائیپور کی گرمی کی بات کی جائے تو پیتالیس ڈگری تاپمان یہاں پر چل رہا ہے اور ایسے میں جب یہاں پر ہریانہ کے ودائق بھی موجود ہیں تو کہیں نہ کہیں سیاسی پارہ بھی اس وقت خاصا دیکھنے کو مل رہا ہے بات کی جائے یہاں پر ہریانہ کانگریس کے 28 ودائق ہیں اور آج جب سے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو سبھی ودائق اسی ریسورٹ میں جو میفیر کا گولف کورس ریسورٹ ہے یہاں پر اندر موجود ہیں ان کے لئے چالیس کمبریں جو ہیں وہ بھوک کرائے گئے ہیں اور پہلے ہی دین سے سبھی ودائق صبح کی اگر وقت کی بات کی جائے تو یہاں پر جو بڑا گولف کورس کا جو میدان ہے وہاں پر چہل قدمی کرتے ہوئے نجر آتے اور اس کے بعد باقی وقت جو ہے وہ اپنے ہوتل کے کمروں کے اندر بٹاتے ہیں کچھ ودائق یہاں پر جو ہے رامائنڈ منڈلی کی بھی یہاں پر ویوستہ کی گئی تو کچھ ودائق جو ہے رام دھون بھی یہاں پر سنتے ہوئے نجر آ رہے ہیں بہرحال اب دس جون جیسے جیسے تاریخ نزدیک آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو بیچینی ہے جو حلچل ہے کہ ان سے کنیکٹیویٹی عام لوگوں کی یا ان کی کنیکٹیویٹی کو ایک دم زیرو کر دیا گیا ہے مووائل ایلاوڈ نہیں ہے وہاں کوئی مووائل رکھ نہیں سکتا ہے باہر کا آدمی کوئی اندر جا نہیں سکتا ہے اور پردیش ہے چھتیس گڑ جہاں بھوپیش بگیل مکھ منتری یعنی کانگریس کی سرکار ہے اور رائیپور چننے کا مقصد بھی شاید یہی رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے پورے انتظام ہو سکتے ہیں کیا کسی ایم ایل اے سے یا جو ہریانہ کے مہمان اس وقت رائیپور میں پہنچے ہوئے ہیں کیا ان تک پہنچنا کسی کا سمبو ہو پا رہا ہے یا جو بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بندھگ بنا دیا ہے ایک دم وہی اسطحیتی ہے جو بلکل بات کی جائے تو سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو بی جے پی آر اوپ لگاری کی بندھگ بنا لیا گیا بلکل ویسے ہی اسطحیتی ہے کیونکہ سبھی ویدائیکوں کو جو اپنے کمرے ہیں وہی پر رہنے کے نردیش دے گئے ہیں موبائل فونس انس کے بند کرا لیے گئے ہیں تو کل ملا کے سرکشہ اتنی تگڑی کی گئی ہے کہ کوئی بھی ان تک نہیں پہوچ سکتا یہاں تک کی جو میفیر کا گولف کورس ہے اس کو بھی در جن تک کے لیے بند کرا دیا گیا ہے سرکشہ کے کڑے انتظام ہے یہاں جو بھی بہاری آتا ہے پہلے ان سے پوستاج کی جاتی ہے اگر وہ کسی کام کے سلسلے میں چونکہ یہاں پہ میفیر کا ٹاؤنشپ کا کام چل رہا ہے تو کچھ مزدور یہاں پر آتے ہیں ان کو اندر جانے دیا جاتا ہے لیکن بہاری جو ویکتی ہے بہاری کوئی نیتا ہے تو ان کے اندر جانے پر پوری طریقے سے پابندی ہے پہلے یہاں پر پوستاج کی جاتی ہے اسے کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے بہرحال لیکن چھتیز گڑ کے جو کانگریس نیتا ہے جو منتری ہے وہ لگاتار ریسورٹ پہنچے ابھی یہاں پر ون منتری جو پردیش کے ون منتری محمد اکبر ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کل کرشی منتری رویندر چوبے پہنچے تھے تو چھتیز گڑ کے جو کانگریس کے جو نیتا ہے منتری ہے وہ لگاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ویدائیکوں سے بھیٹ ملاقات کر رہے ہیں اور آج کی میں ایک جانکاری دینا چاہوں گا جو راجی سبح سانسد ہے راجی شکلہ اور جو پربیکشک بنائے گئے ہیں ہریانہ کانگریس راجی سبح چناؤ کے لیے وہ دوپہر دیڑھ بجے پہنچیں گے ائرپورٹ سے سیدھے یہاں پہنچیں گے اور یہاں ویدائیکوں کے ساتھ ان کی بیٹھاک ہوگی سی ایم بھوپیج بکھیل بھی ابھی کانکیر دور پر ہے دھائی بجے وہ رائپور لوٹیں گے اور اس کے بعد سی ایم بھی یہاں پر آئیں گے تو کہیں نہ کہیں اب دس جون کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے تو اس کو لے کر رن نیتی پر کانگریس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور آج ایک بڑی مہتپون بیٹھاک یہاں پر ہوگی ویدائیکوں کے ساتھ جس میں دونوں observer یہاں پر موجود رہیں گے اور کس طرح اب چکی وہاں پر دس جون کو متدان ہونا ہے تو اس کو لے کر کتنے کانگریس کے ساتھ میں ہے کیا نردلیوں کو بھی لانے کی جورت ہے یا جو رائپور نہیں پہنچے ان کو یہاں پر لانا ہے تو کل ملا کے بہومت صدق کرنے کے لئے کیا 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 جا سکتا ہے وہ سبھی بندوں پر آج یہاں پر بیٹھک ہوگی تو راجی شکلہ ابھی دوپہر دیڑ بجے یہاں پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر بیٹھک جو ہے ویدائیکوں کے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے سوپنیل آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہم سیدھا رکھ کرنا چاہیں گے اب دلی کا اور خبر یہ ہے کہ بھوپین سنگھ ہڈا دلی میں ہی ہے اور جیسا سوپنیل کہہ رہے تھے کہ جو باقی ملے سے ان کو یہاں لائے جائے تو باقی اب تین ہی بچ گئے اٹھائیس تو وہاں پہنچ گئے ہیں ایک کرن چودری ہے جو وہاں رائیپور نہیں جا رہی ہیں یہ کنفرمڈ ہے دوسرے بھوپین سنگھ ہڈا خود ہیں اور تیسرے کلدیو وشنوی ہیں چونکہ یہ پورا اور وہاں پر خاص بات یہ ہے کہ دیپیندر ہڈا جو بھوپین سنگھ ہڈا کے پتر ہیں وہ خودی وہاں پر کیمپ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تقریباً جو ہمارے پاس جو انٹرنل سورسے سے خبر ہے کہ ہریانہ کانگریس اور بھوپین سنگھ ہڈا کے تقریباً چھے وشواسی لوگ جس میں جیتیندر بھاردواج وغیرہ سبھی لوگ شامل ہیں یہ وہاں پر ان کی خاتیداری میں لگے ہوئے ہیں کوارڈینیشن کے لیے لگے ہوئے ہیں اس وقت بھوپین سنگھ ہڈا بھی دلی میں ہے اور کلدیو وشنوئی بھی دلی میں ہے ہم سپرش کی طرف رکھ کرنا چاہیں گے سپرش آپ دلی میں ہے کیا کوئی حل چل ہے چکہ خبر یہ ہے کہ کلدیو وشنوئی کو آلہ کمان بات کر رہی ہے ان سے اور ان کے جو ان کا جو کڑا رکھ ہے اس کو تھوڑا نرم کرنے کی کوتش کی جا رہی ہے کیا کوئی ملاقات ہوئی ہے راحل گاندی سے کوئی ٹائم فکس ہو پایا ہے کلدیو وشنوئی کا دیکھیں بلکل کلدیو وشنوئی بھی دلی میں موجود ہیں اور پور مکہ منتری سکتی ہے اس پر آپ بنے رہیے اور سوپنی آپ بھی بنے رہیے اور ایک بار ہم رکھ کرنا چاہیں گے واپس رائی پور کی طرف یہ کارکرم رائی پور چندی گڑ ہے اور رائی پور میں اس وقت موجود ہے بہت ہی خاص میمان تو نہیں کہوں گا ہمارے پردھان سمپادک ڈاکٹر ہیمانچو دیوے دیجی یہ رائی پور چندی گڑ ہے اس وقت ہم ہریانہ میں ہیں اور آپ رائی پور میں بیٹھے ہیں یہ دس تاریخ کو راج سبھا کون پہنچے گا یہ رائی پور چندی گڑ سے ہی تیہ ہونا ہے ایمانچو جی ایمانچو جی بلکل شیشی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رائی پور میں بھی چنان تھا راج سبھا کے سندر میں دو سیٹوں کے لیے لیکن یہاں کونگریس کو اتنا پرچند بھہومت تھا کہ سویدہ کے ساتھ میں بینا کسی نیروا رائی پور بھیجا ہے جب ہم یہ کارکرم کر رہے ہیں سمیں وہ ہوا میں ہیں کارکرم جب تک ختم ہوگا وہ جمین پر اتر چکے ہوں گے اور انہیں یہاں پر بھیجا اس لیے ہے کہ ہریانہ میں کونگریس کی سنشت کرانے کی جمعیداری ان کو سوپی ہے یہاں کے مخیمندری بھوپیش بھگیل اور نو نیروا چیز راجی شکلہ ان دو کے اوپر جمعیداری ہے کہ جو اٹھائیز ویدھائک اس سمیں یہاں پر موجود ہیں رائی پور میں چھتیز گڑ میں یہ جب ہریانہ کی رازانی چندی گڑ پہنچے تو وہاں پر ووٹ بھی کونگریس کے امیدوار ارتض اجائے ماکن کو کریں بہت بڑی چنوٹی اس سمیں کونگریس کے رڈنیتی کاروں کے سامنے ہو گئی ہے کتنی عجیب سی صدی ہے شیشی جی کونگریس کو کل تیس ووٹ چاہیے اپنے امیدوار اجائے ماکن کی جیس سنشت کرنے کے لیے ان کے پاس ووٹ اکتیس ہے لیکن اس کے بابیوز بھی ہوائیاں اوڑ رہی ہیں کیونکہ ویرو دھی کونگریس میں سندھ لگانے کے کافی قریب پہنچے ہوئے جی کچھ کنیکٹیویٹی کی سمسیہ ہے شاید کچھ کنیکٹیویٹی اور شاید جی جی یہ ایمانشو جی ایک خبر یہ ہے جو کونگریس بہت وچلی تھے وہ ایک خبر یہ ہے کہ جو اکتیس ویدائک ہیں ان میں ایک تو ہیں کلدیو ویشنوی کلدیو ویشنوی کا جب ہم نے exclusive بات چیت کی تھی تو جو میرا journalistic sense کہتا ہے اور جتنا میں کلدیو ویشنوی جی کو سمجھتا ہوں ایک مسئلہ ہے راجیو گاندی سے ملاقات ایک دفعہ راہل گاندی سے ملاقات ہو گئی اس کے بعد کلدیو ویشنوی جو ہے وہ کہیں گے کہ ہماری انتر آتمہ تو کانگریس ہی ہے لیکن جو پیج فس رہا ہے جو کانگریس کو ڈر ہے جو راجنیتی خلقوں میں چرچہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اکتیس میں چار ایسے ایمیلے ہیں جو شیلجا جی کے قریبی مانے جاتے ہیں اور شیلجا جی اس وقت کہیں بھی سکرین میں نہیں ہے کہیں چار جو اٹھائیس ودائک موجود ہیں سب موبائل کے مادم سے سمپرک میں چل رہے تھے دل میں ہریان میں پارٹی نے چاہا کہ یہ لوگ جمع کر دیں لیکن ان میں سے کئی بہت سینئر لیڈر ہیں کئی مرتبہ کے ودائک ہیں تو کل ملا کر کوئی آدیش کو سر میں بول جو بہت بڑے مینجر مانے جاتے اور دوسرا بھوپیش بھگیل جن کی سنگھنش شمتہ کا اس سمیں کانگریس کا ہر کارکر تک جو ہے بلکل مرید ہو رکھا ہے تو جب یہ ویوستہ بنی تو اس کے بعد کل دیر رات ان کا سمپر کاٹنے کیلئے طریقہ ہی اپنایا جس گولف کورس میں انہیں روکا گیا ہے اس گولف کورس کو ایک پرکار سے سیز کر دیا گیا ہے اس گولف کورس میں بڑی سنگھ لگا دیے گئے ہیں اب ہی تھوڑی دیر پہلے تک جیو کا فون کام کر رہا تھا جب تک یہ کارکرم ختم ہوگا آپ کوشش کر دیکھے گا جیو کا فون کے مادم سے بھی آپ کسی ویدائیق سمپرک نہیں کر پائیں گے تو کل ملا کر ہر طریقے سمپرک بیمار محسوس کرنے لگے انہوں نے کہ ہم بیمار ہیں ہماری سیہر ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے ہمیں ہسپیٹل جانا ہے تو ہسپیٹل جانا ہے تو یہاں کا پر جو ڈاکٹر یہ آئے گا یہ دیکھ لے گا ساری علاج کر دے گا پر یہاں سے تو پر بہار اڑھ کر نہیں جائے گا تو دونوں ویدھائیقوں کو جانے نہیں دیا گیا بتاتے اب ان کی تب یہ ٹھیک ہے اتنی بیوستہ کے ساتھ دوسرا جو گھٹنا کرم ہوا وہ یہ گھٹنا گرم ہے کہ ایک مہیلہ ویدھائیق آئیو ہی ہیں ان کے پتی یہاں پہنچ گئے ہیں اب وہ مہیلہ ویدھائیق چاہتے ہیں کہ ان کے پتی کو بھی ساتھ دلی میں کو ووٹنگ کے سامنے پہ بھی ان کا ساتھ بنا رہ جائے اور کہیں سیاہی والا جیسا کوئی گھٹنا کرم دوبارہ ہریانہ کی راجنیتی میں گھٹتنا ہو جائے تو اس برکار کا گھٹنا کرم ہے ایک بار جیت ہو جا اس کے بار بنا لیں گے پر اب ہی بن رہی ہے تو کھل ملا کہ ہریانہ کے لوگوں کے صندر میں کافی کچھ یہاں پر آتا آج فون پہ بھی بات نہیں ہوگی تو آپ بتا رہے کہ جیمر بھی لگ گیا یہ آپ کو لگتا ہے مانچو جی کہ اتنی کڑائی کے بات اگر کسی کو جانا ہے تو وہ چلا ہی جائے گا کچھ نہ کچھ کھیل ہو جائے گا ہزار روپائے ہیں اسی کانگریس نے آج سے 6 سال پہلے جب آئین لڈی کے آر کے آنند جب candidate تھے اور یہی رندیف سرجے والا اتنے پڑھے لکھے اتنے جانکار ہیں اپنا slip دکھا دیا تھا کیران چودری کو جب کہ آپ کو پارٹی کے جو آدھکار پرتنیدی سر ان کو دکھانا ہوتا ہے اور پھر انگ بدلے گئے آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بندھ یہ ریزورٹ یہ پکنک کے بعد کانگریس کامیاب ہو جائے گی اگر ویدھائکوں کو لگا کی نہیں اگر انتراتما کی آواز سنی لینی ہے تو دو تین چیزیں ہیں ایک تو سب سے پہلے لوگوں کے بیچ میں اس آوات کو لے کر یقین نہیں ہے کہ بھوپندر سنگھ ہڈڈا کیا چاہتے بھوپندر سنگھ ہڈڈا کیا واقعی اجائے ماکن کی جیت چاہتے یا نہیں چاہتے ہیں یہ مہتفون ہے اور اسی کے ساتھ میں بھوپندر ہڈڈا چاہتے ہیں تو ایک ورگ ایسا ہے جو بھوپندر چاہتے وہ ہر جوڑا معافی چاہتا ہوں اس میں آپ کلدی وشنوی اور راہل گاندی کی ملاقات کا جکر کر رہے تھے اس کے سندر میں دلچسپ کہانی ہے ششی جیت کلدی وشنوی راہل گاندی کے ساتھ چاہے نہیں پینا چاہتے ہیں وہ ان کے درشن نہیں کرنے چاہتے ہیں کلدی آئے کانگریز ہائی کامان نے اوڈی بھان کو کانگریز ادی میں بنا تر کلدی وشنوی اپنے ووٹ کی قیمت اوڈی بھان کی کرسی کے روپ میں چاہتے ہیں کلدی وشنوی کا ایجنڈ صاف ہے کہ اگر کانگریز کو راج صاحب مام کرسی پر کوئی نیا چہرہ چاہیے یہ کل ملا کر ڈیل کے سندر میں بات جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ گاندی پریوار کے بہت وشنوی آج ماکن کی خاطر کیا کانگریز کا آلہ کمان ادھے بھان کو ابھی بہ مشکل 20 دن پہلے سوپی گئی کورسی کھینج لے گا یا بنے بات چیت کی ان کا صاف کہنا تھا کہ ادھے بھان کو بدلنا ہوگا میں نے کہ وہ demand اب بھی ہے اور ان کو بدلنا ہوگا یہ باپ بیٹے والی پارٹی ہوگئی تمام طرح چیزیں وہ کہہ رہے تھے لیکن ایمانچو جی ہمیں کلدیو وشنوی کے صدر میں ایک بات اور سمجھ نہیں ہوگی کلدیو وشنوی کی پھجیت کرنے میں سب سے پہلے جو شروعات کی تھی وہ کلدیو شرما نے کی تھی کلدیو شرما بھوپین سنگھ ہڈا کے بہت قریبی ہیں اب تک قریبی تھے ایک واقعہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا نومینیشن کے دن کی اور اور کلدیو شرما ونوت شرما کے سمدھی ہیں اب یہ بھی ایک ایک وشنوی کے آڑے آ رہا ہے اب نپٹانہ بھوپین سنگھ ہڈا کو ہے یا کلدیو شرما کو یہ کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ایک ون من آرمی اب چوٹالا کے ساتھ بھی مشکل آرہی ہے کہ ایک طرف بی جے پی کانیڈیٹ ایک طرف کانگریس اور دوسرے طرف بھتیجہ سمرتیت جے جے پی سمرتیت تو اس من جس کی ستھی یہ کلدیو وشنوی کے ساتھ بھی ہے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے دیکھیں شیشی کل ملا کر آبی سنگ چوٹالا کے سندر میں ستھی صاف ہے جس کے ساتھ جج پی ہے اس کے ساتھ ابی سنگ چوٹالا نہیں رہیں گے لیکن دکھت اس بات کی ہے بھاج پاک جو رنیتی رہتی ہے وہ ایک دو آدمیوں پر بھروزہ کر منجل پار کرنے کی نہیں ہوتی ہے آپ تی مان یہ بھاج بھاج پاک کی کوشش ہیں کل شیل جی سے جڑ ہوئے تین چیار ویدھائی کو تک کوشش کرنے کے سندر میں نہیں ہے اس سے اتر بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے سندر میں بھی پری جاری ہیں لیکن میں نے جو بات کہی وہ بڑی مہت پون ہے آج ماکن راج سبا یا ادھائی بھان پور کانگریز ادھاکش کل دی وشنوی کی اس پر کھلنے کی تیاری ہے گاندھی پریوار نے اس بار راج سبا کے لئے امیدوار چن چن کر اپنے پریوار کے وشنوی لوگوں کو ہی بنایا ہے آر کے آنند اور اجی ماکن میں جمین آسمان کنتر ہے آر کے آنند کی ہار گاندھی پریوار کی ہار نہیں تھی لیکن اجی ماکن اگر 31 ووٹ کانگریز کی ہونے کے بعد بھی راج سوا میں پہنچنے میں سفل ہی ہوتے ہیں یہ بہت ہی خطرنا کی ستی ہوگی گاندھی پریوار کے سندر میں کی مہت پور ہم رائی پور چنڈی گڑ کر رہے ہیں کی رائی پور اس لیے لائے گیا تھا یہاں سب کچھ سرکشت رہے گا یہاں پر untouch رہیں گے unaccessible رہیں گے پہنچ سے ویہین رہیں گے لیکن وہ معاملہ سفل نہیں رہا چاہے وہ آپ جی جی پی کی کوششوں کے سندر میں دیکھیں چاہے کارتی شرما کی کوششوں کے سندر میں دیکھیں جو اٹھ اٹھائز ویدھائے کے ہاں پر ہیں ان کے بیچ میں کئی نہ بیچے نہیں آگئی ایک اور بات جو مہت پور وہ یہ ہے کہ کانگریس کے ساتھ میں دکھت یہ رہی کہ اس کے پاس دیش میں دو ہی راجے سرکشت ہیں جہاں پر اس کی اسپیشت بہومت کی سرکار ہے ایک راجستان اور دوسرا چھتیز گڑ راجستان ان ویدھائیقوں کو اس لئے نہیں بھیج پائے راجستان میں خود ہی جان آفد میں پڑی ہوئی ہے تین امیدوار وہاں سے نکل آئیں یہ بھی اتنی بڑی چنو تی ہری سرکر جہاں بھیجا ہے جن کارتی شرمہ کی امیدواری کے چل ہری امیدواری بھیجے گئے ان کارتی شرمہ کا کرم چھتر چھتی یہی اس رائیپور شہر میں پکارڈلی کے روپ میں موجود ہے اور آپ کو اتیاز کے پنے پلٹ کے بتانا چاہوں گا کہ بھارتی جنت پارٹی نے 2003 میں جو سرکار بنائی تھی وہ اسی پکارڈلی ہوتل میں بیٹھ کر بنائی تھی رمن سنگھ کو جو مکھ منتری چنو گیا ہوسکیپنگ عدلہ بدلی ہوتا رہتا ہے سر وہ سممند ہے بھائی چارہ بنا رہتا ہے کل ملاکر حالات ہے لیکن جو مرم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ویدھائک سمپرک میں تھے بھاؤگولی روپ سے بھلے یہاں پر نہیں تھے پر پھر بھی ان لوگوں سے ان کا سمپر سلسلے میں شروع ہو گیا ہے جی مر کی ویوستہ پولیس فورس کی ویوستہ بہاری لوگوں کے پرویش کو نشیت کرنے کے سنطر میں یہ سارے کام اسی لئے کے گئے ہیں کہ کسی میسنجر کے مادیم سے بھی کوئی سندیش پہنچنا جائے کانگرس پارٹی نے راجی کے اسطر پہ کیول دو نیتاؤں کو جمہ داری دی ایک رام گوپال اگروال جو یہاں پہ کوش دکشن اور دوسرے گریش دیوانگر جو بھوپیش بگیل کے رائٹ ہینڈ کہے جاتے ہیں ان دو لوگوں کے حصے میں ہی گولف کورس کی رہے گی ہون کے گھر نہیں پر رام گوپال اگروال اور گریش دیوانگر یہ دونوں لوگ رائیپور میں اپنا گھر ہوتے ہوگئے بھی گول کورس میں رہنے کے لیے بیوش ہیں ہریانہ کے ویدھائکوں کی آپ بھگت کے لیے سیجی یہ بہت شکری وقت کی کمی ہے دوبارہ جوڑیں گے اور یہ بڑا مسئلہ انٹرسٹنگ ہے رائیپور چندیگر دیکھتے ہیں کی رائیپور چندیگر کے لیے کتنا اہم اور کتنا ایمپورٹنٹ ہو پاتا ہے بہرحال بہت شکریہ لگاتار دیکھتے رہے جنہتہ ٹی وی اور ہر خبر ہر اپڈیٹ سب سے پہلے جنہتہ ٹی وی پر بہت بہت شکریہ نمسکار